بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے تمام وائٹی کے فرنڈز اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ ہم سب کو ایمان والی سلامتی والی اور صحیح والی لمبی زندگی آتا فرمائے تو آج کی ریسیپی بھی بہت زبردست ہی ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں بہت زبردست اور ٹیسٹی سا دیگی سٹائل کا چکر کورما میرے بہت سے فرنڈز نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم سے یہ تیگی کورما کی ریسیپی شیئر کریں تو آج میں آپ سے اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں تو بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے عام طور پر شادیوں پر جو ہم لوگ یہ کورما کھاتے ہیں سیم وہی ریسیپی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ریسیپی سرور پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگے تو پلیز کمنٹ کر کے فیدبیک زرور دیجئے گا بہت ایزی ریسیپی اور بہت ہی جھلپٹ اور جلدی سے تیار ہو جاتا ہے اور اس میں میں آپ کو کچھ ایسے ٹپس بھی دوں گی جس سے یہ بلکل آپ کا پرفیکٹ دیگی سٹائل میں بنے گا تو پلیز ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ہیٹ کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو یہاں پر میں نے تین ازت بڑے سائز کی پیاس لے لی ہیں اور ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا تھا اب ہم سب سے پہلے پیاس کو فرائے کریں گے تو یہاں میں آئل لے کے کڑائی میں آئل گھرم ہو جائے گا ہم اس میں پیاس کو فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے بہت اچھا سا ہلکا سا گولڈن کلر دینا ہے بہت ڈار کلر ہم نے نہیں دینا اس کا لائٹ سا گولڈن کلر ہوگا تو ہم اسے آئل سے نکال لیں گے جتنا پیاس کا اچھا سا کلر آئے گا کلر ہونے کلر ہمیں گے اس لئے پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہم اسے نکال لیں گے اور میں اس پیاس کو ایک پلک میں یا کسی بھی اپو چیشو پیپر پر پھلا دیں اس کے بعد میں نے 1kg چکن لے لیا ہے اور اسی آئل میں پیار نکال لیا ہے پیاس چکن ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم چکر کو ہم نے کرنا ہے فرائے چکن کا پانی ہے وہ بھی دائے ہو جائے گا گلنگٹا ہے اور trainers punہ کے بھی ایک اچھا غل uğ skilled ہم کل ہوجاتھ یہاں ہماراً چکن آ continuity میں Shin theres نکال لیں گے چکن میں گل جب ملادگ ہے دیکھیں chest ہے اب ہم بن ب Cam Dencil Vefq میں تمام چکنیں اپنے میں نکال لیا ہے پین میں ایڈ کر دیا یہاں پہ جو سابد گرم مسائلہ ایڈ ہوں گے وہاں پہ ہمارے پہ زیرا 1 تی سپون ہے کالی مرچیں 1 تی سپون ہے چار چھوٹی لیچیں ہیں دو شک دالچینی کی ہیں اور دو پتے 3 تیز پتے ہیں وہ میں نے تمام گرم مسائلہ ایڈ کر دیا ہے ایک کپ میں یہاں پہ یوگرٹ ایڈ کر رہی ہوں وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جو اس میں مسائلہ جائیں گے اس میں راڈ چیلی پورڈر 1 تیبل سپون ہے دھنیا پورڈر 3 تیبل سپون ہے ہلڈی پورڈر 1 تی سپون ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنہ پیٹ کیجئے گا یہاں پہ جو اس کی مین وہ ہے رڈ چیلی پورڈر اور دھنیا پورڈر اس کا ریشو اگر آپ لوگ ایک جیسا رکھیں گے تو آپ کا کورما بہت اچھا بنے گا یہاں پہ میں نے جنجر گارلک پیسٹ 2 تیبل سپون ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ 1 دھٹ کب ہم آئل ایڈ کریں گے کورما کا جو ریشو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ 1 تیبل سپون رڈ چیلی پورڈر لے دیں تو وہ اس میں 3 تیبل سپون آپ نے دھنیا پورڈر آئٹ کرنا ہے اسی طرح آپ کے جیسے چکن کا بڑھاتے جائیں گے تو اس میں دھنیا پورڈر بڑھائیں گے اور چیلی پورڈر تو اس سے یہ ریشو ہوتا ہے اس سے کورما کے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ میں نے تمام چیزیں اس میں آئٹ کر کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کیا تھا اور پھر اس کو ایک بوائل آنے دیں گے اب 20 منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر کے پکانا ہے 20 منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں چکن میں بہت اچھے سے تینڈر ہو گیا ہے تھوڑی دیر ہم اسے بھونے گیا اور جس سیکنڈ جو ہے یہاں پہ جو ہمارا پیاز ہے اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کریش کرنا ہے مسل نہ ہے ہاتھوں سے اس کو پیچنا ہے اس کو مشین میں مت پیچئے گا اس کو ہاتھوں سے پیچھنے سے ہی یہ بہت زبزز اور دانے دار سا کورما بنتا ہے اس کی بہترین یہی ٹیپ ہے کہ اس کو آپ ہاتھوں سے ہی مسل کے اس میں آئٹ کریں یہاں پہ میں نے پیاز کو اچھے سے ہاتھوں سے خریش کر کے اور اس میں آئٹ کر دیا ہے یہاں میں نے 1 cup water آئٹ کیا ہے ساتھ میں اب میں اس کو میکس کروں گی کورما ویسے تو لوگ بہت بھونہ بھونہ سا بھی پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کو زیادہ گریوی والا پسند ہو تو یہاں پہ آپ دو کپ پانی بھی آئٹ کر سکتے ہیں اپنے ساپ سے گریوی رکھ لیجئے تو یہاں میں نے 1 cup ہی آئٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم 1 ٹی سپون پھر اس میں گرم مسالہ آئٹ کریں گے گرم مسالہ آئٹ کر دیا اور کور کر کے 5 منٹ کے لیے ہم اسے لوگ فلیم پہ پھر پکا لیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردہس اور ٹیسٹی سا ہمارا تے گی کورما ریڈی ہے اب ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے کر دیا ہے اب یہاں میں نکال کر رہی ہوں اس کو ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں گی بہت ہی زبردہس اور مزیدار سا دانے دار سا ہمارا دے گی کورما ریڈی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ریسی پی پسند آئے گی اسے آپنا کے ساتھ شیرما محطا فتان جس کے ساتھ بھی سارف کریں بہت مزیدار لگتا ہے تو آپ لوگوں نے ضرور مجھے کمنٹ کر کے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ریسیپی کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے آپ سب کے لئے بہت زیادہ دعا ہے مجھے اپنی بہت سی دعا میں آپ لوگوں نے بہت یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ آئندہ پھر نیکسٹ اور ایک اچھی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ